بسم اللہ الرحیم میگائی کے حوالے سے ڈافی ارسل سے ہم بھی اپنی اس پریڈ فارم سے بات کر رہے ہیں کہ اس کو کنٹرول کیا جائے اگر بدا نفسہ کنٹرول نہ کیا گیا تو ملک کی سالمیت دعبہ رہت جائے اب صورتحال کچھ ایسی بنتی تظر ہر یہ دنوں میں بچھلی کی کھیٹوں میں جو اضافہ کیا گیا اور کے بعد جب پہ پھر آئے تو لوگوں کے سبر کا ایمانہ لگ ریس ہو گیا اس وقت لوگ احتجاج سرکوں پر ہے ملکم لفصوں سے یہی اطلاعات آ رہی ہے کہ لوگ بچھلی کے بھاری بھرکم بل ادا کرنے کی سکت نہیں لگتے وہ احتجاج کر گیا اس کے لئے یہ بھی خبریں آئی ہیں کہ لوگوں نے بل ادا نہ کرنے کی وجہ سے اور اس عوالے سے بہت خوشی تھی بھی خبریں آ رہی ہیں اب یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے خاص طور پر اگر ہم ملکہ جائزہ لے تو پندرہ قسم کے ٹیکس لگے ہوئے ہیں اب یہ ٹیکس کون سے ہیں کس وجہ سے لگائے گئے ہیں اور کیوں وصول کیے جا رہے ہیں آیا بجھلی کی تقسیم کار کوپیاں یا واقعہ ان وصول کرنے کا حق بھی رکھتے ہیں یا نہیں یہ قانونی مسئلہ بھی ہے اور مسئلہ قانونی ہو یا عوامی ہو اصل بات یہ ہے کہ اس وقت عوام مسائل کا شکار ہے بھاری برکم بل نہیں دے پا رہے مہنگ آئی ہے بڑھتی جا رہی ہے آج کے پرانگ گفتگو میں ہم اسی حوالے سے اسی ٹاپک پر گفتگو کریں گے اور آج کی جو مہمان شخصیت ہے انکر پرزن ماروک کارندہ اپیکو رسول ایڈوکیٹ ہے جنہیں ہم نے دعوت دیئے اس اہم مسئلے پر یہ بہت شکریہ ہے ٹیک آپ یہاں تشریف لائے جیسا کہ میں نے ٹیکسس کی بات کی ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بیچری کے دل میں مختلف قسم کے ٹیکسس موجود ہیں تو کیا وہ قانونی حوالے سے بھی سارف کو کوئی ریلیف اس بارے میں مل سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ حمیل صاحب دیکھیں قانون اور ضابطہ اس وقت جو ہے وہ شاید میں سمجھتوں کہ وہ میں مہنگائی کا حضر ہو گیا کی نظر ہو گیا آپ دیکھنے اس وقت جو موت کی صورتحال بن رہی ہے اس میں آپ سوائے گوٹی کے چکر کی آنگ کچھ اور کرتے نظر نہیں آئے پوائن کے لیے ساس لینا صحیح معنی میں دشوار ہوتی ہے وہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو بہتو بھی اندازہ ہے کہ اس وقت جو الیکٹریسٹی کی صورتیں آ رہے ہیں وہ کیا ہے بجنی مل نہیں رہی گیس مل نہیں رہی کاروبار بند ہیں روزگار لوگوں کے باس اے نہیں نوجوان آپ کو دھکے کھاتے نظر آ رہے ہیں اور یہ اپنی جو ٹرٹی فور آورز کا ایک دل کا سپین ہے وہ وزارنا ان کے لیے جو ہے وہ بہت مشکل ہو چکے اور ایسی صورتحال میں یہ اپنے بچے اپنے لیے ہیں اپنے گھروانوں پر یہ اپنے بچوں پر روزی روٹی کی تلاش کریں یا قانون تلاش کریں جس کی بنیاد پر یہ جا کے پورٹ سے ریلیف طلب کریں آپ دیکھیں بجلی کے بلوگ کی آجا آپ نے بھی ذکر کیا آج ایک خبر آ رہی ہے کہ ایک شب سے کوئی پرشی کر نہیں ہے اسی طرح آپ کے علمے میں ہے کہ مختلف شہروں میں جو بابدہ کے اہلگار ہیں ان کے ساتھ کوئی آتھا پائی ہی ہے اب بعد یہاں سے نکل چکی ہے لوگ شائز جو ہے اب اس نیج پہ پہنچ چکے ہیں کہ قانون کو وہ ہاتھ میں لے دا شروع کر دے ان کا اعتماد وہ سسٹم سے اٹھتا چلا جا رہا ہے آپ کے پاس ایک یہ تھا کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی چاہے وہ کوئی ڈپارٹمنٹ کر دا تھا چاہے کوئی سرکاری محکمہ یا سرکاری شخصیت کرتی تھی تو ان کو ایک نظر آتی تھی کہ ہم جو ہے وہ کہی جا کے کسی پورٹ میں جا کے ریلیو کلیم کرے گی یا کسی سیاسی ایک سسٹم مگر چل رہا ہوتا تھا تو کسی سیاسی شخصیت کے پاس جا کے وہ کہتے تھے کہ آپ ہمارے نمائن دے ہیں ہم نے آپ کو بوٹ دیا ہم نے آپ کو الیکٹ کیا آپ ہمارے نئے کچھ کریں وہ بھی بہت نہیں ہے آپ کا پورا جو سسٹم ہے پوری آپ کی جو ایک چین ہے وہ اس وقت جہاں بریک ہو چکی ہے ایسے صورتی آرم نے یہ کہنا کہ لوگ کانون کی تلاشت کریں گے یا کانونی رسہ آئیں گے مجھے صحیح آئے ہیں اور یہ میرے لئے میں سمجھتا ہوں کہ الارمی ہے یہ الارمی سیٹمیشن ہے لوگ آپ اس طرف جانے کے بڑے ان کو بدکسویتی دیں گے میں تمہاریت ہوگی یہ آپ میں یعنی ایک وزشکہ ہے ورکہ ٹھیک ہے جی کانونی معاملات وہ آپ کے سامنے ہیں اور جساں لوگوں کی بات ہو رہی ہے لوگ تو سنکو پر ہیں اور سیکیورٹی کی صدیان یہ ہو چکی ہے کہ ایڈوائس کو کے آفسز ہیں ان کی یہ بقیدہ پولیس سے وہ طلب کرنی گی ہے یہ تمام لیٹر دکھے گئی ہیں کہ کیونکہ سیکیورٹی کے معاملات ہیں تو پولیس کا تحفظ وہ دیا جائے یعنی یہ الارمی سورجال ہے لیکن اس کو بہتر بنانے کے لیے کیا کوششنگ ہو سکتی ہے کیا ہے اس معاملے میں پیش رفت ہو سکتی ہے خبر یہ یاد نہیں ہے کہ دیکھنا وہ سیٹ اپ ہے وزیراعظم تم نے ایک ہنگامی اجلاس کل بلایا ہے اور تقسیمگار گاپیو کے نویند کام کو بھی بلایا ہے وہ مشاورت کریں گے کیا اس مشاورت کی نتیجے میں ماضی میں تو کبھی کچھ نہیں نکلا اس بار ہم تو آپ پر رکھیں کہ اچھی خبر آجن دیکھیں مشاورت کی نتیجے میں پریسی ایزک ضرور نکل جو واستی میں نکلتے نہیں ہے میں اُبید کرتا ہوں کہ یہ بھی پھر بھی ہوئی ہوگا دیکھیں دنیب تو آپ الان کو اس وقت جب پروائیڈ کر دیں گے اور الان کو صحیح معنی اس کا سمر ملے گا تب ہم کیسے کہیں گے کچھ اس میٹنگ کا کہ ہماری جو الیکٹر گورنٹ ہے یہ تو پھر نگران سیٹ اپ ہے جو ان کے اختیارات بہت محدود ہیں پھر آپ دیکھیں کچھ ہمارے اس ملک میں اس ملک کے عزیز میں ایسے اداریں ان سے پید آتی کی شکل میں ان کو پکڑنا ان کو لگان ڈالنا بہت ہی مشکل ہے ایون جو الیکٹر گورنٹ ہے جن کے پاس پورے مکمل اختیارات ہوتے ہیں ان کو وہ جب ڈیلائز درتو بھی ان کو کچھ نہیں گا سکتے اور ایسے انٹیگران سیٹ اپ بھی جو فور ڈا ٹائم بین کچھ وقت کے ہی ہے اور ان کی رسپانسیبیلٹی کچھ اور ہے ایسے صورتی آلگیاں بھی اتنا بڑا رریج ان سے کیسے گلائک دریں گے بگر آپ دیکھیں یہ صرف لاکھوں پرول گنی بزرے اربوں کھرور بیگن آمبلا ہے آپ ایک کھر کا بھی اگر آپ دیکھیں جو چار سے پانچ لوگ ہے ایک فیملی کی ان کی اگر ایک سو دیر سو یونٹس ہے اور جس مزدور دیاری دارہ کے پاس مور دن ایٹی پرسٹ ایسے لوگ ہیں جن کی ارننگ اس طرح سے نہیں ہے کہ جو اس طرح کے دست ایسے ہزار روپیا جو ایک بل ہے ایک الیکٹسٹی ایک بل ہے گیس کا بل دوسرا ہے ان کے پوبائش کے ایک داریات ہیں جن کے بچے ہیں ان کے بچے سکول جا رہے ہیں ان کے پاس ایک پوری فیملی کا سیٹ اپ رن کرنے کی اتنی ارننگ نہیں ہے آپ دیکھیں دیری بیڈیز پر جو لوگ کام کرنے ہیں آپ جو کم سے کم درزہ ہیں مزدور یا انہیں پچھل صاحب گردی انجا ہے وہ کیا وہ اسے اسے آپ کیا عیم کریں گا اس پر بھی عمل دی ہو رہا اس پر دیکھیں نا ہے ہی نہیں ہے جو دیاری دار مزدور ہے کیا وہ اتیس دن دیاری رگا سکتا ہے نہیں رگا سکتا کیا اس کو پوری دیاری ملتی ہے نہیں ملتی ایسی صورت آگ نہیں جب یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں گے تو کون اس کو سمجھے گا یہ سیٹ اپ بیتری جلدی بارے اس تھوڑے وقت کے ہی جو اپنا ایک مخصوص ٹانگ درنے کے لیے آیا ہے اس کو آئینی اختیار ہے اسے وہی گفت درنا ہے اس میں کیسے یہ رہی ایک ٹھیک ہے جی ریلیف پر مشکل ہی جدار آ رہا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سسٹم کے جو لادلے ہیں تمام مرات کا رف تو ان لادلوں کی طرف ہے امام کی باری تو شاید کبھی آئے گی یا نہیں آئے گی تھی کہ آپ نے بھی ابھی لادلوں کا ذکر کیا ہے ایک طرف تو عوام ہیں جن کو بہت مہنگی بجلی وہ مرز رہی ہے بلکہ بار بات تو مرز دی بھی نہیں ہے اور دوسری طرف یہ لادلے ہیں جن کو مفت بجلی دی جا رہی ہے تو یہ جو مفت ہو رہے ہیں ان پر تو توقع پایا جا سکتے ہیں اسے بارے سے تو کچھ پانیسی آنے چاہیے دیکھیں آج میں پڑھ رہا تھا جسی سوشل میڈیا بھی پوز تھی اس لانے پر وہ لاکھوں یونئرز جی ایسے ان لاکھوں کے طرف جا رہے ہیں جو اس دیپارٹمنٹ کے اپنے بلازگی نے آپ دیکھیں ان کو ادھا دے گی کہ ایک نریب جو مزدور پہ پھر بار بات مزدور کی طرف دیکھوں گا یا اسی کی بات کروں گا وہی اصل عوام ہے اور وہی پس رہے ہیں آپ دیکھیں کہ ایک مزدور کو جو آٹھ سور پہ یا آزار پہ یا تھاڑی گواتا ہے اس کو آپ نے جائے وہ بھیج دی ہے اور اس پر ٹیکشری آر کے سمدر لگا دی ہے اور ایٹ دی سیم ٹائم آپ دیکھتے ہیں کہ جو اس لڈلے محک و اپڈا کا بات کر رہی یا آپ جو دیگل سرکاری محک جاتے ہیں آپ جتنی بھی سرکاری افترانوں کی بات کریں ان کو بچھری تھی ان کو گیٹ فری ان کو پیٹرول فری ان کو گاڑی کی سہودت ان کو ٹرائیور کی سہودت ان کو اگر بچھری پر ٹرائیور کی دینا ہے اس کے لئے الگ دی ہے ان کو آروس دی رہے ہیں اور جو دیاگی دار مزدور ہے اس سے آپ جو افزاری ٹیکس کلین کر رہے ہیں اور ان کو آپ نے اس قطر پر ریجیف دی دی ہے کہ یہ بجھری بھی فری استعمال کرتے ہیں یہ پیٹرول بھی فری استعمال کرتے ہیں ان کو بس ڈرائیور کی ہے ان کے بس انسامہ بھی ہے ان کے بعد دنیا جان کی آرمد موجود ہے آر سہودت موجود ہے اور جب ٹیکس کی باری آتی ہے تو یہ سارا مکمل ان کو اس میں سے آزادی ہے چھوٹ ہے چھوٹ دینے والے بڑی ترسلی بات ہیں ہی نوارے جو یہ پولٹیشنز جو بیٹھتے ہیں اسمبلی میں بات کرتے ہیں ان کو اسمبلی میں بیٹھتے ہیں ان کو اسمبلی میں بیٹھتے ہیں کہ جن لوگوں نے وہٹ دے کے ترگیابر بھیجے ہیں اس کسی طریق کو بھی جار کر دے جب الیکشن آئے گا اس کے بعد آن جائیں گے ان کے ساتھ مفاد ہے ان کے ایک دوسرے کے ساتھ مفاد ہیں غریق کو مفاد پانچ سال بعد صرف ایک بار الیکشن میں ووٹ ڈال لی کیا تردان ہے اس کے بعد کوئی لی تو یہ آف تصمیلی مفاد کا معاملہ لے کر بیٹھتے ہیں اب پارلیمنٹر کے اس کو جائے وہ پرویشنل اسمبلی کے مفران ہو جائے وہ نشتر اسمبلی کے مفران ان کو آرکیسن کی چھوٹ ہے ان کو آرکیسن کی آزادی ہے مورنگیا آپس پہ دیکھیں پیسے آپ جو اچھا یہ بھی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے یہ پارلیمنٹ میں لگاتے ہیں اس کے بعد جن دنوں حکومت گھڑ پڑ ہوتی ہے پھر یہ آشی دار کے پیدیا پوشی طرح الیکشن کا دور آتا ہے پھر یہی آشی چل رہی ہے لاؤں تو بھی ہے میکا ٹھیک ہے جی ایک فکس مینچ ہے جو میں نظر آرہا ہے کہ بیورک رسی اور یہ پارٹیشن کے دربیار ایک فکس مینچ ہے دونوں ایک دوسرے کا تافز بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کی مرات کے لئے ایک کام بھی کرتے ہیں جس سے قانونسادی کی ضرورت ہوتی ہے پارلیمنٹ دینین کر دیتے ہیں اور جاں ٹیکنیک کا کوئی مدد ہی ضرورت ہوتی ہے تمہیں ریسی آگے آ جاتی ہے یہ گھٹ جوڑ کافی عصے سے چل رہا ہے لیکن کوئی بات ہے کہ ہر چیز کی ایک ہاتھ ہوتی آپ آتے یہ کراس کرتی نظر آ رہی ہے کبھی آپ نے روڑوانوں کا ذکر کیا پروپورٹ چیز کو داری ہے کہ روڑانہ چاریس اتار سے بھی زائد پاسپورٹ باند رہے ہیں اب تندی چھٹھی ری منصوب کا اتنی تیزی کے ساتھ جب لوگ باہر جا رہے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو اونرون ہیں جو کوئی کام جانتے ہیں یہ جو تیزی سے باہر جانے کا رجحان ہے اونرمندوں کا یہ ملک کے لئے کتنا خطرنا دیکھیں آپ کے پاس آپ کی کسی ملکی بھی جا آپ اپنے ملکی بات کریں اثر وائز بھی سب سے اہم جو پوت لگو افرادی قوت اور اگر افرادی قوت سکیرد ہے وہ اتنی بہترین سکیرد ہے تو آپ اس کو یوڈیلائز کر سکتے ہیں اپنی بے ضرور پروڈکٹیوٹی کیلئے کسی بھی شعبے بھی آپ دنبتہ عزیز کی بات کریں آپ کے پاس سکسٹی پرسنٹ سے زائد جو ہیں وہ نوجوانا تابعی تستبیلتا ہے یہ منٹلی فیڈٹ ہیں یہ فیزیکلی فیڈٹ ہیں یہ سوشلی فیڈٹ ہیں اگر آپ ان کو تعلیم دیکھ یہ ایڈیوکیشنٹ کی عبارت سے فیڈ ہو دیں گے اگر آپ ایک کو سکیل دیورپینڈ کی کرتے ہیں تو یہ سکیل دو جائیں گے اور پھر آپ ان کو سکیل لوگوں کو عبروز کریں گے آپ دنیا میں کیا دیکھتے ہیں یہ لو جو باہر سے لوگ لڑرا دھی وہ عبات پھلاتے ہیں آپ کے باسم ملک پہ جا رہا ہے آپ کے باس ملک پہ دیکھنے باہر سے آپ کے باسم ملک پہ جا رہے ہیں دیگر ملک پہ جو کیا سکیل ملک پہ جا رہے ہیں جا آپ پہ دائ discovery کرتے ہیں چاہہاں وہ ضروری کرتے ہیں چاہاں کھی کسی سکیل Uhif میں اب آپ اس بچی کا دماغ دیکھیں کہ جو دنیا میں ویڈا پرسٹ زین لوگ ہیں ان میں اس بچی کا شمار ہو رہے ہیں اور اس کی اوریجت پاکستان ہے اور زیادہ دونو بھی نہیں کہ دو دا چھے پر اس کے بعد ہیں یہاں سے جا رہے ہیں تو دو دا چھے میں وہ ات وقت کیوں چلے گے اسی لیے کہ یہاں پر شاید ان گوشتہ کی صورت یاد نظر آ رہے ہیں دو دا چھے میں شاید پورا دیار ہماری اپناومی کے لیے ایسی لی گئی آج آپ لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں تو آج جو جانے والے لوگ ہیں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس اتنا دماؤ نہیں ہوگا ان کے پاس اگر آپ کو یوٹلائز گئے رہے ہیں تو اتنا سکن نہیں ہوگا یہ اتنے بہترین پروڈکٹر شہری نہیں بات سکتے ان بکستی ہمارے میں بکٹی کی بن سکتے ہیں اور پھر وقال شاید یہ مٹی بڑی سرخیز ہے ساکھیں یہ مٹی تو بڑی سرخیز ہے لیکن محول بھی تو چاہیے ہوتا ہے جو بودہ ہے وہ تناور درخت تب ہی بنتا ہے جب اس کو پورا محول فرام کیا جائے جہاں ان کو یہ محول ملتا ہے تو پھر اسی قسم کے یہ لوجوان جو ٹیلنٹیڈ ہے وہ اپنے سلائیتوں کے ساتھ سامنے آتے ہیں کاش یہ سلائیتیں ہمارے گھر کی ترقی کے لیے استعمال ہو جائیں اس کے لیے جو کام کرنے کی ضرورت ہے اور اس کی ارمیت اس وقت میں سب سے زیادہ ہے ایک میڈائی کے حوالے سے بھی جو معاملات ہیں وہ بسکس ہوتے رہتے ہیں ہم نے جب بھی دیکھا ہے کہ اگر آٹا مہنگا ہوئے تو کہا جاتا ہے کہ سمندلنگ کی وجہ سے مہنگا ہو رہا ہے آٹا بائش سمنگل ہوتا ہے چیری کی قیبت اپ ایک آٹھ بن گئے یہ ایک سو چھتر برکیجی پہنچ چکی ہے وجہ اونچی سمنگلنگ ہے دانر کیوں مہنگا ہو رہا ہے وجہ اونچی سمنگلنگ ہے تو یہ جو خاندار تاریخ بارڈروں پر ہونے لگا یہ اتنا سیکیورٹی سسٹر رکھا ہے یہ کیا سمنگلنگ نہیں روک سکتا ہے دیکھیں یہ روک تو سب کو شکت ہے آپ کو بیج جائے گی صرف آپ کو کان کرنے کے لیے جو ہے جو آپ کی اندر کی پائش ہے جو آپ کو قانون روزہ پر اس کی اگرادل دیتا ہے آپ وہ کا کریں ہمارے 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 سب سے بڑا مسئلہ بھی یہ رہا ہے کہ ہمارے جو اوپر سائد بھی اقتداد باستیاد ہو گئے وہ اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے رہا دیں گے ہم بھی جب سے ہمارا یہی سنتے آیا ہیں جو آپ ابھی اس کا بیانت در رہے ہیں کہ سمنگلنگ ہو جی ہے ہمارے 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 گولت میں سے جو سمنگلرز ہیں وہ ساری چیزیں آپ کے پاس اگر دنہم زیادہ ہو جائے وہ سمنگل ہو جاتی ہے آپ کے پاس اگر کچھ سے ڈالر آنا شکو ہو جائے وہ سمنگل ہو جاتی ہے تو آپ دیکھیں ایک بڑا سادہ سمیزہ میرا سوال ہے دیکھیں آپ کوشش کریں یہاں سے کچھ چیز جس ٹک چکوات سے یہ سوٹی سے ایک بات لے سا 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 آپ کو جائے وہ ادارے پوری دول میں آپ بھی پپڑھ میں لے لیں گے تو یہ ایک جا پچھا ہے اگر اس طرح انڈے سمنگلرز ہیں وہ کیوں اتنے طاقت بنائے گئے وہ آمپریانز نے کہہی نہ کہہی یہ خرابی ہے یہ بن جاتے تو کرپشن ہے جو اس مرز کی جڑ کو گوگ لگا دے گئے ٹھیک ہے جی کرپشن کی وجہ سے یہ لوگ باہر جاتے ہیں نہ جانے دیں تو یہاں سے پرندے پائے نہیں جا سکتے اور اگر جانا چاہیں تو ٹرک کے ٹرک چلے جاتے ہیں لائن لگا کر چلے جاتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے لیکن اب جس طرح میں مدارش کر رہا ہوں ان کے اب وہ وقت نہیں رہا ایک وقت تھا کہ عمام لسبر تحمل کے ساتھ یہ سارا ظلم دیکھ بھی لیتے پرداشت بھی کر لیتے تھے لیکن اب معاملہ ان کی پرداشت سے پائے ہوتا جا رہا ہے جب بھی مہنگائی کی جاتی ہے تو سب سے پہلے جو الزام ہے آئی ایم ایف کو دے دیا جاتا ہے کہ آئی ایم ایف بھی وجہ سے یہ ہو رہا ہے چلے مار لیتے ہیں آئی ایم ایف نے آپ کو کچھ کارکٹس دیئے ہوں گے لیکن لوکلی جب آپ کام کر لے اپنے آئی ایم ایف نے تو ابھی یہ نہیں کہا کہ آپ اپنے مرات یافتہ طبقے کو مفت بجری دے دیں گیز دیں گے کی مرات آپ وہ کر لیں تو کیا وجہ ہے کہ اتنی تنقید کے باوجود اتنے اعتجاج کے باوجود جو حکمران ہیں وہ ان کے کانوں والے جو تک نہیں رکھتی یہ بے اسی ہے یا ان کا اعتماد ہے ہمارے بتا رہے کہ ہونا کچھ نہیں ہے بیکل میں سمجھتا ہوں کہ ان کا اعتماد ہے اور یہ شاید ان کی اس کرپشن یا انتماع ارگات کی کامیابی کا میں سمجھتا ہوں ان پر یہ طرورا ہوئی ہے یا ویزن بھی آپ نے تمہیں لے کہ ہماری اغان یہ شورٹ ٹرم اعتماد کرتے ہیں آج انہیں بشکی پریشانی ہوئی ہے جس دن بہت تکلیف ہوئی ہے جس جائے گئے تو جار پوسٹ لگا دیں گے فیس بک پر، ایسٹا پر، ٹویٹر پر یا ارت کے ارت جو موشنل میڈیا کی ڈیگر پیٹ فارم ہے یا اگر بہت زیادہ وہ پریشانی ہوئی کسی روڑ کو کلاپ کر دیں گے تھوڑی لیت بھی اس کے بعد یہ واپس اپنے گھر میں چلے جائیں گے اور اسی طرح پر یا جو ان کی گھٹی کی طرح ہے اس پر گزارہ کرنے کو تیار ہو جائیں گے ہماری عوام نے کبھی بھی پلینڈ احتجاج نہیں کیا یہ پر امنگ طریقے سے احتجاج نہیں کر سکتے اندر لانڈن چیزوں کو نہیں لے گے جا سکتے یہ شورٹ ٹرم کام کرنے والے لوگ ہیں اور اسی وجہ سے ان کی ناکامیاں بھی جو ہیں وہ ہمیشہ سے ان کی رات کرتی رہی ہیں بلکہ ان کی ناکامیوں میں کامیاں اپ کرتی رہی ہیں آپ دیکھیں ابھی دشتہ دینوں فورجنرز جائے وہ دی گئی ہیں ویگوز فور بائی فور جائے وہ آپ کو دی گئی ہیں ڈپٹی کا وشرت کو مل رہی ہیں کروڑا رو بے گئی ہیں آپ دیکھیں اندر مانگ ان کو اور کنگ کے اطلاع ویکم دیکھیں جتنا دے دور انہوں نے ٹرائیول در رہے ہیں میکسی پاپ اگر آپ ان کی جو افتیار کا اداکہ ہے ڈپٹی کمیشنر کا اگر آپ دیکھیں تو وہ ہنڈرڈ کلویٹر کا ریڈیس چاہیر نہیں ان کے پاس اتنے پیسے اپنے ہی ہوتے ہیں کہ وہ اپنی گاڑی بھی بھول سکتے ہیں ان کو بہترین گاڑی ملے گی جو جس کی ایوریج آپ دیکھیں بیٹرل کی یا ڈیزل کی وہ کس قدر ہے کروڑا ربے کی آپ ان کو گائیاں دے رہے ہیں اسی ڈسٹرنگ میں آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ آپ فوشل ریل فیر آفیزر کو اسی طرح آپ کی زراعت کے جو آلات ہیں ان کے پاس فوضے دگانے کیلئے پیسے دے گئے آپ کے جو ڈیف ڈڈنس کا سکول ہے آپ کا جو ڈیڈر ایڈکیشنل ڈیپارٹمنٹس ہیں ان کی بیٹرلنگ کے آپ آلت دیکھیں وہ جس قدر فستہ ہیں لیکن ان بیٹرلنگ کو معاینہ کرنے کیلئے آپ کے پاس ٹائر ہوئی گاڑی ضرور ہوئی جائے جائیں اور وہ دو مرنگ کے لیے دیکھیں کہ وہ بیٹرلی خراب ہے جنہیں آپ نے گاڑی پیٹر واپس صرف دیکھ یہ ہوا تھا اس مرک کی اشرافیاں کے اور عوام جت کے سامنے سے یہ سارے پیزر دیلتے ہیں ان کو یہ درخواست طرح نہیں دے سکتے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی عوام ہماری وہ اگر درخواست پر درخواست پر درخواست کر دے سارے لوگ کے جناب چینی مہنگی ہوگی ایک ستھتر رفیا ہوگی ہے ہمارے لئے یہ خریدانہ مشکل ہو رہا ہے یہ عرق عرضی درخواست ہی چھتی ہے تو ان کے بس اپلدہ پھنجے گا پھر ان کو سوچھنا بڑھے لیکن ہماری عوام بھی اس سے یہ درخواست بھی نہیں لکھ سکتے مرکا ٹھیک ہے کہ درخواست بھی نہیں لکھ سکتے یا لکھنا نہیں چاہتے اور جس طرح عطیق صحت اور تعالیم کی بات کر رہے ہیں تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ دولوں اہم شعبے ہیں لیکن اس اہم شعبوں کے لیے ہمارے باس پیسے نہیں ہیں ہاں گاڑیاں خریدنے کے لیے فانس کی کوئی کمی نہیں ہے جدید سے جدید بڑی سے بڑی مہنگی سے مہنگی گاڑی خریدنی ہیں تو فانس حاضر ہیں لیکن ایک چھوٹا سا سکول آپ نے وہاں کچھ کام کرنا ہے اپنی ندشتہ روزی میری نظر سے ایک کوس گدری ہے گورنمنٹ گلز پر ایمپری سکولن روٹیال کی حوالے سے تھی کہ اس کی مرمت کے لیے جو محض تین لاکھ ہیں لیے وہ بقیدہ ایک پوسٹ شیئر کی گئے یہ کہ مخیر حضرات تعاون کریں یہ میسے ملتوں کی شرب کی بات ہے کہ تین لاکھ کے لیے وہ پوسٹ شیئر کی جا رہی ہے مدد مانگی جا رہی ہے اور لاکھوں کروڑوں کی گاڑیاں دی جا رہی ہے پر پر ہم بچھلی کی طرف آئیں گے سب سے پہلے تو جو ای پی پی کے جس نے بھی معایدے کیے تھے بدنہ اس کو سلیوٹی کر سکتا ہے اگر گوڑی ڈیٹیل پڑھی جائے تو حیرت ہوتی ہے کہ یہ کس کے مصدر کا معایدہ تھا کہ جو کر دیا گیا چلے وہ تو وقت گزر گیا اب ایک تجویز آ رہی ہے گی یہ تقسیمکار کو میاں اس کا سسٹم صوبائی حکومتوں کے حوادے کیا جائے کیونکہ کہاں تھا ہے کہ تین صوبوں میں خاص طور پر بجلی کی چوری بہت زیادہ ہے کے ڈی کے میں بلوچستان میں اور سندھ کے واضح علاقوں میں وہ پھر سارا بوجھ پوری ملک کے سار پیر پر ٹا دیا جاتا ہے تو اس سے تجویز پر اگر عمل ترامت ہو جائے تو کیا کوئی روشنی کی کیزم نظر آتی پہلے تو بیرزا باب نے کہا کہ ہم بجلی کی طرف جاتے ہیں بجلی کی طرف آتے آتے ہیں اب نے جتنا حط لگا دیئے بجلی چلی ہی نہ جائیں تو تو یہ بھی طبرا میں رہتے ہیں باقی چوری کی بات ہے بیرزا باب تو یہ بھی ایک علمیہ ہے اس بول کا کہ ہم بھی سنتے ہیں کہ ایک صبح بجلی کی بل دے رہا ہے ایک صبح بجلی کی ٹیکس دے رہا ہے ایک صبح تمام جو دیگر علاقے ہیں ان کے لیے جائے وہ پیٹ کر رہا ہے ٹیکسز بھی دے رہا ہے اور ان کی بجلی کی چوری ہے اس کو بھی بیر کر رہا ہے میرا خیال ہے کہ آپ ہمارے اداروں کو ادارے میں بیکر وینڈ ہوگے آپ ان کو اور خاص طور پر اس ملک کی جو ویل فیر ہے وہ سوچنے والے جو صاحب اقتدار اور صاحب اقتدار لوگ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اب ہوشکے نافل لینے چاہیے انہیں دیکھنا یہ چاہیے کہ اب آپ جو ہے جبہور جیسے کہتے ہیں وہ پریشان ہے وہ سب دکھ میں ہے سب تکلیف میں انہیں اور ان کی تردیب کا اظہار اب جو ہے آپ کو اتاون ہزار آ رہا ہے آپ دیکھیں اب درجہ آرارت لوگوں کی سوچ کا اور ان کی سوچ کے اظہار کا اب وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے میں نے بڑا عرصہ ہو گیا ہم بھی چیزوں کو فالو کر رہے ہیں ریپورڈ بھی کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ اسپیسپیکنی اس سوچ کے ساتھ انٹریکٹ بھی کر رہے ہیں کہ لوگوں کی اپروچ کیا ہے ملک کے بارے میں اداروں کے بارے میں اور خاص طور پر جو سروس پروائیڈرز ہیں جیسے ایماپٹا ہے بجری یاس ہے اور دیگر ہے ان کے بارے میں تو لوگ اب بات سنتے ہی پوری دور پر ایک پر ہو جاتے ہیں تو یہ جو دادیا راعت بڑھتا ہوا ہے انہیں برسملیتوں کی اداروں کے لیے اس ملک پر یہ اچھا نہیں ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک بہت شاہی ہے آپ کے وقت دینے کے لیے ناظرین آپ نے مفتگو سنی اصل معاملہ تو یہی ہے کہ اول مشاورت کا جو وقت ہے وہ گزر چکا ہے اب عملی اقدامات کی ضرورت ہے عمل کے ذریعے آپ اصابت کرنا ہوگا کہ آپ عمام کے خیال کو آئیں بیانات تو عمادی میں بھی بہت سنتے آئے ہیں عمام کبھی بھی یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ ان کو مفت بجلی دی جائے سستی بجلی دی جائے اور ان کی مطالبہ ہے کہ آپ اپنی جو مفت بجلی ہے اس پر کٹا لگا ہے اس کو ختم کریں جب آپ اپنی مرات میں کمیل آئے گے تو عمام کی طرف مرات کا روح ہو جائے گا ان کے مسائد کھام ہونا شروع ہو جائیں گے تو کس طرف پر قدم بڑھائیں نگرانوں یا ایڈکٹیٹ گورنمنٹوں تاوے ضرور کرتے ہیں کہ وہ عام کو ریلیف دیں گے لیکن وہ ریلیف کہاں ہیں کس انداز سے عمام کو دیا جائے گا اس کا جو جواب ہے آج تک کسی کے پاس نہیں ہے اب مریودہ صورتحال میں جو ہمارے سامنے ایک سیناریو بن رہا ہے یہ نائی پھوفناک ہے اس پر جلد از جلد اگر عملی اقنامات کے ذریعے قابل نہ پایا گیا عمام کے مسائل کی حل کی طرف عملی قدم نہ بڑھایا گیا تو بدانا خاصتہ مستقبل میں ہم بڑے نقصان سے درچا ہو سکتے ہیں آج کے لئے اکنائن اجازت بیچھ گئے حضر نگر مار